سب لوگ خیریہ سے ہے تو میں نے چکن فرائی کرنے لگی ہوں تو میں نے کھار سے سارے مسالے لگا دوں یہ میں نے کھوٹی ویڈال میچ ہے وہ میں نے ایڈ کر دی ہے یہ کچھ مسالے پیسے ہوئے یہ ایڈ کر دیوں ایک چمچ کے قریب تو جو جو چیزے میں ایڈ کر دی جاؤں گی آپ لوگ کو میں بتاؤں گی یہ نمک آدھا چمچ لال میچ پورڈر دو چمچ حلدی آدھا چمچ کے قریب ٹھیک ہے تو میں نے سب مسالے لگا دی ہے تو یہ سکردنیا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں اچھے طریقے سے ان کو میکس کر دوں گی ٹھیک ہے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے تو ساس سے سمجھے کہ میں نے ساری رات کے لیے اسے لگا کے مسالے کو رکھ دینا ہے تو انشاءاللہ پھر صبح اس کی ریسپی تیار کروں گی میں تو میں نے اچھے طریقے سے ان کو مسالے لگا دینا ہے ایسے جیسے مساج کرتے ہیں اس طرح ہم نے مساج کی طرح مسالے جذب کرنے ہے اور یہ میں نے ٹک بھی لگا لیے ہوئے ہیں تو آپ بھی اسے ضرور لگا لیجئے گا ان کے اندر مسالہ جذب ہو جائے تو اگر آپ نے کے پاس پیسا ہوا لسن ادرک تازہ تیار کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ پورڈر ہے لسن اور ادرک میں یہ ایڈ کروں گی ٹھیک ہے تو میں ادرک پورڈر ایڈ کر لوں آدھا چمچ میں نے وہ ایڈ کر دیا اور آدھا چمچ دونوں کر دیا اور اچھے طریقے سے میں لگا لوں گی ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے جیسے میں نے یہ ٹک لگائے آپ لوگوں نے میرس طرح کر لینا اور اس کے اندر جو مسالہ جذب ہو جائے گا تو ہندی یہ دیکھیں اس کو میں نے مسالہ لگا لیا اچھے طریقے سے تو اب میں کسی ریبے میں اسے رکھ کر ٹھیک ہے رکھر بند کر کے رکھ دوں گی جیسے میں نے بتایا آپ لوگوں کو ساری رات کے لیے رکھ دوں گی ٹھیک ہے تو صبح ہم پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے آدھے میں نے بنانے ہے فرائی چکن اور آدھے میں بناؤں گی ٹکا بریانی ٹھیک ہے یہ دونوں رسپیاں میں نے بنانی ہے یہ پورے چکن کی ٹھیک ہے الگ الگ ٹپیاں میں بن کر رکھ دیتی ہوں میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس اب میں نے اسے رکھا دکھا کے ریچ کے انڈر رکھ دوں گی ساری رات کے لیے اور صبح جب تیار کروں گی تو پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنا پھر ملوں گی نئے ویڈیو کے ساتھ تو میرے چینل کو اگر سسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں سب فیملی میور میں دوستوں میں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور سسکرائب کریں میرے پانی شکریہ اللہ حافظ بھائے